ماشاءاللہ جزاکاللہ یہ تھے آپ کے درمیان محترم جناب شانو صاحب جو بہترین انداز میں بہترین لبولہجے میں آپ کے درمیان کلام پیش کر رہے تھے اور آپ محسوس ہو رہے تھے چونکہ میں بہت زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے چونکہ شورائے کرام کی فیریز طوید ہے ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے آپ سبی ادرات کو ملاحظہ فرمائیے کہ بہت جلدی ہل دی ایک بند مصدس کا آپ کی بارگاہ میں حاضر کروں ملاحظہ فرمائیے گا کہتے ہیں مولا علی امیرِ عرب وجہ کائنات مولا علی امیرِ عرب وجہ کائنات ابو ذر بھائی شیر دیکھئے گا کہتے ہیں مولا علی امیرِ عرب وجہ کائنات داخل نہ زندگی میں ہوا جس کی ذات یاد عالم ہے ایسا واقفِ اسرارِ شجہات گھر میں خدا کے پیدا ہوا لے کے ہر صفات چونکہ مولا ابباس علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی مبارک بات پیش کرنی ہے ملاحظہ فرمائیے گا کہتے ہیں مولا علی امیرِ عرب وجہ کائنات انشاءاللہ جو خاموش ہیں جو خاموشی کا روزہ رکھے ہوئے ہیں یعنی سنتِ مریم اپنے گلے میں رکھے ہوئے ہیں انہیں یہ چاہیے کی جنابِ میسے میں تمار کی سنت گلے میں رکھے توجہ رکھیے گا ملاحظہ فرمائیے بہت توجہ مولا علی امیرِ عرب وجہ کائنات داخل نہ زندگی میں ہوا جس کی ذات یاد عالم ہے ایسا واقفِ اسرارِ سجحات گھر میں خدا کے پیدا ہوا لے کے ہر صفات جس پر فضیلتوں کا صحیفہ تمام ہے اباس اس علی کی تمنا کا نام ہے جس پر فضیلتوں کا صحیفہ تمام ہے اباس اس علی کی تمنا کا نام آئیے حضرات انہی مصرے کے ذریعہ گزارش گزار ہوں محترم جناب سرطاج صاحب کی بارگاہ میں تشریف لارہے ہیں باوازے بلند آرہے شروع سے استقبال فرمائیں اللہ چار مصرے ہیں آپ لوگوں غزیر مبارک ہو اور چار مصرے مناسبت سے کہ کچھ لوگ تمہیں دستگیر کہتے ہیں کچھ لوگ تمہیں دستگیر کہتے ہیں نصیب والے جنابِ امیر کہتے ہیں نصیب والے جنابِ امیر کہتے ہیں اور ان کی تو عید روزوں کے بعد آتی ہے ان کی تو عید روزوں کے بعد آتی ہے ہم عیدِ غدیر کو عیدِ سعید کہتے ہیں ہم عیدِ غدیر کو عیدِ سعید کہتے ہیں چار مصرے اور دیکھیں ملہدہوں کے اکتلاب بھیجاں بدرات سچ ہے کہ رنگِ نکھتے گلا گئی سے ہے مومن کی زندگی بھی سنائے علی سے ہے مومن کی زندگی بھی سنائے علی سے ہے اور گر پانچ ہو تو کام بگڑتا نہیں کبھی گر پانچ ہو تو کام بگڑتا نہیں کبھی گر پانچ ہو تو کام بگڑتا نہیں کبھی گڑھ بڑھ خدا کے دین میں ون ٹو سری سے ایک سلوات بھی جان عبد رات لیکن یہ تین اتنے ایسے دیکھیں کہ نام بھی لینے مناسب نہیں ہے زبان آپ کی باق ہے اور نام نجیس ہے تو مناسب نہیں ہے اشاروں میں بات ہونا چاہیے اور اسی حوالے چار میں سر ہو رہے ہیں کہ شرعہ پتوں کا لبادہ اڑھا نہیں سکتے شرعہ پتوں کا لبادہ اڑھا نہیں سکتے زلیل لوگوں کو عزت دلا نہیں سکتے اور جسے نظر سے گرا دیں رسول کی بیٹی جسے نظر سے گرا دیں رسول کی بیٹی کرین لا کے بھی اس کو اٹھا نہیں سکتے کرین لا کے بھی اس کو اٹھا نہیں سکتے کرین لا کے بھی اس کو اٹھا نہیں سکتے ایک خلوات بھیجا وزرات کیونکہ ہماری شعب آپٹیکل ہے تو اس لینز کے حوالے سے بھی چار مصرے ہمیں یاد آ گئے ہیں کہ کیا ہے اچھا اور کیا برا یہ سنس ہونا چاہیے کیا ہے اچھا اور کیا ہے برا یہ سنس ہونا چاہیے اور قول فیل میں بیلنس ہونا چاہیے اور قول فیل میں بیلنس ہونا چاہیے اور گھر ہی بیٹھے کیجئے دیدار جنت کا مگر گھر ہی بیٹھے کیجئے دیدار جنت کا مگر آنکھ میں عشق علی کا لنس ہونا چاہیے آنکھ میں عشق علی کا لنس ہونا چاہیے آنکھ میں عشق علی کا لنس ہونا چاہیے ایک علواد بھیجیاں وزرات چار مصرے ہو رہے ہیں دیکھئے امام حسین کے حوالے سے کہ جب امام حسین جنگ کر رہے تھے امام حسین کی جنگ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ حاطف غیبی کی آواز آئی تھی کہ تلوار روک لو تھی حوالے سے کہ روک لو تلوار روک لو تلوار دنیا کو قضا آ جائے گی روک لو تلوار دنیا کو قضا آ جائے گی آج ذت پر ساری دنیا آ جائے گی آج ذت پر ساری مخلوق خدا آ جائے گی آج ذت پر ساری مخلوق خدا آ جائے گی اور منتظر جنت ہے جنت میں چلے آؤ حسین منتظر جنت ہے جنت میں چلے آؤ حسین ورنہ جنت پاؤں چل کر خود کر بلا آ جائے گی ورنہ جنت پاؤں چل کر خود کر بلا آ جائے گی منتظر جنت ہے روکلو تلوار دنیا کو قضا آ جائے گی روکلو تلوار دنیا کو قضا آ جائے گی آج آج ذت پر ساری دنیا آ جائے گی آج ذت پر ساری مخلوق خدا آ جائے گی اور منتظر جنت ہے جنت میں چلے آؤ حسین منتظر جنت ہے جنت میں چلے آؤ حسین ورنہ جنت خود پاؤں چل کر کربلا آ جائے گی ورنہ جنت خود پاؤں چل کر کربلا آ جائے گی سلوات بیان بھیجیں آپ حضرات آم حضرات امام زمانہ کے حوالے سے آ بھی جا پردہ غیبت سے زمانے کے امام تیرے موں سے بھی تیرے جت کی کہانی سن لے تیرے موں سے بھی تیرے جت کی کہانی سن لے ہم ازاداروں کی بس آخری حسرت ہے یہی ہم عزداروں کی بس آخری حسرت ہے یہی نوشبیر کا ایک تیری زبانی سن لیں نوشبیر کا بس ایک تیری زبانی سنیں سلوات بھی جانبز رات بہت اقتصاد پڑھیں ماشاء اللہ شاید اقتصاد ہیں جو جتاں لکھ لیا ہے تو افتام نہیں پڑھیں گے کم پڑھیں گے اقتصاد چھوڑ چھوڑ کے پڑھ لیں ایک سلوات بھی جانبز رات غدیر کے حوالے سے کہ خوف خدا سے رنگ رسالت کا اڑ گیا خوف خدا سے رنگ رسالت کا اڑ گیا خوف خدا سے رنگ رسالت کا اڑ گیا کتنا تھا جان سخت تقاضہ غدیر کا کتنا تھا جان سخت تقاضہ غدیر کا واجب نبی سمجھ کے قیامت کی دھوپ میں واجب نبی سمجھ کے قیامت کی دھوپ میں انجام دے رہے تھے پریضہ غدیر کا انجام دے رہے تھے پریضہ غدیر کا اشید دے گئے کہ یہ فیصلہ نہ کر سکا خود حاجیوں کا دل یہ فیصلہ نہ کر سکا خود حاجیوں کا دل ہج کا سواب ہے کہ زیادہ غدیر کا ایک سواب دے جا بدرات مانکہ سان کے حوالے سے یہ اختر ترتیز آپ کا امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں جس کا جو اس کو ثواب ملنا دیئے ان کے شیر پسند آئے تو ہم پڑھ رہے ہیں ثواب ان کو پہنچے گا ایک سلوات بھی جہاں بدرات جو گزری وہ حسین کے اوپر گزر گئی انہیں نے مسائب میں پضائل نکالے ہیں مسائب میں پضائل کے کوشش نکالے ہیں کہ جو گزری وہ حسین کے اوپر گزر گئی جو گزری وہ حسین کے اوپر گزر گئی لیکن نماز جات تیری قسمت سمر گئی لیکن نماز جات تیری قسمت سمر گئی اور سجدے میں کون پشت محمد پہ آ گیا سجدے میں کون پشت محمد پہ آ گیا مسجد کلام پاک کے سوروں سے بھر گئی مسجد کلام پاک کے سوروں سے بھر گئی اور پڑھنے لگے حسین کٹے سر سے آئیتیں پڑھنے لگے حسین کٹے سر سے آیتیں قرآن آج تیری نظر بھی اتر گئی قرآن آج تیری نظر بھی اتر گئی اور شہد دیکھیں کہ ازغر تمہارے خون کی گرمی کا شکریہ ازغر تمہارے خون کی گرمی کا شکریہ سجدوں کی نفذ ڈوب رہی تھی اُبھر گئی سجدوں کی نفذ ڈوب رہی تھی اُبھر گئے اور شہد دیکھیں بہت خاص طور سے کہ عابد کو کیوں بلایا دربار میں یدید عابد کو کیوں بلایا ہے دربار میں یدید بیعت تو تیری شام سے پہلے ہی مر گئی بیعت تو تیری شام سے پہلے ہی مر گئی عابد کو کیوں بلایا ہے دربار میں یدید بیعت تو تیری شام سے پہلے ہی مر گئی یہ بھی شہر بہت خاص طور سے ملاحظہ ہو کہ ہم تو بڑا دلیر سمجھتے تھے موت کو ہم تو بڑا دلیر سمجھتے تھے موت کو ہم تو بڑا دلیر سمجھتے تھے موت کو میدان میں حسین کے بچے سے ڈر گئی میدان میں حسین کے بچے سے ڈر گئی ہم تو بڑا دلیر سمجھتے سے موت کو میدان میں حسین کے بچے سے ڈر گئی صلوات بھیجیا عمد رات یہ آخری مقتحور اختر امام باڑے میں لب تک نہیں ہلے اختر امام باڑے میں لب تک نہیں ہلے جھولی بغیر مانگے ہوئے صب کی بھر گئی جھولی بغیر مانگے ہوئے سب کی پر ایک سلوات بھیجا آمد رات ایک قصیدے کے چند اشار ہیں ہمارے ہیں غلان رسول صاحب ہیں ماشاءاللہ تو ان کو بہت بکن ہے ان کی پسند کا خیال لگتے ہوئے بس قصیدے کے دو چار اشار ہیں زیادہ نہیں پڑھنا ہے بس سب میں نے چھوڑ دیا ہے وہی میں پڑھنے جا رہا ہوں دو چار اشار جو ہمارے غلان رسول یہاں کی سرکار ہیں ماشاءاللہ تو ان کا بھی خیال لگنا ہے ایک خلوات بھیجا آمد رات علی کا ذکر ہی شیوہ ہے کیا کیا جائے علی کا ذکر ہی شیوہ ہے کیا کیا جائے اور جناب شیخ کو کھلتا ہے کیا کیا جائے جناب شیخ کو کھلتا ہے کیا کیا جائے یہ کہہ کے خود ہی نکیرین ہو گئے باہر یہ کہہ کے خود ہی نکیرین ہو گئے باہر یہ کہہ کے خود ہی نکیرین ہو گئے باہر علی کا چاہنے والا ہے کیا کیا جائے علی کا چاہنے والا ہے کیا کیا جائے عبادتیں سربازار حشر کرنے لگیں عبادتیں سربازار حشر کرنے لگیں یہاں تو عشق ہی مہنگا ہے کیا کیا جائے عبادتیں سربازار حشر کرنے لگیں یہاں تو عشق ہی مہنگا ہے کیا کیا جائے اور دیکھئے کہ ملی جو بھیک تو ہس کر فقیر کہنے لگا ملی جو بھیک تو ہس کر فقیر کہنے لگا ملی جو بھیک تو ہس کر فقیر کہنے لگا علی کے نام اسے ملتا ہے کیا کیا جائے علی کے نام اسے ملتا ہے کیا کیا جائے آخری شہر ہے کیا خدا گواہ ہے تبرہ علی کے دشمن پر خدا گواہ ہے تبرہ علی کے دشمن پر خدا گواہ ہے خدا گواہ ہے تبرہ علی کے دشمن پر فرو دین کا حصہ ہے کیا کیا جائے فرو دین کا حصہ ہے کیا کیا جائے علی کا ذکر ہی شیوہ ہے کیا کیا جائے جناب شہر ہے شہر ہے